ایف آئی اے ایک پرسرار طریقے سے خالق حقیقی کو جاملے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہلے ایان علی کی تحقیقات کر رہا تھا وہ آپ نے دیکھا پھر رزمان ہوا ہے پھر اس کے بعد اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہائی پروفائل کیسز جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اچانک ان کی پرسرار حالات میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ بھی ایک اور اضافہ ہے ان کی قبر کی مٹی ابھی خوشکنی ہوئی ہے اور ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب نے جا کے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کیس پرسور نہیں کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شریف دونوں اس کیس میں بیل کے اوپر ہیں عبوری زمانت کے اوپر اور پہلے دن سے ہم چیف جسٹرس سپرین کورٹ کو کہہ رہے ہیں آپ کا فرض ہے عدلیہ کا فرض ہے کہ اپنے گورنمنٹ کے ان لوگوں کو پرٹیکٹ کریں پاکستان میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ادارے جو ہے انہوں نے سرکاری افسروں کو پرٹیکٹ نہیں کیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایمکی ایم کے جو لوگ تھے انہوں نے جن پولیس والوں نے ایمکی ایم والوں کے خلاف ایکشن لیا تھا وہ تمام ایک کے کر کے شہید کر دئیے گئے اور ان کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا اب یہاں پہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو اقتماعات کر رہے ہیں ان کو بھی اس طرح سے ایک کے کر کے شہید کیا جا رہا ہے اور میری نظر میں یہ جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ ان پولیس آفیسلز کو جو اس انویسٹیگیشن میں جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہیں ان کو پرٹیکٹ کریں اس کا ریکارڈ پرٹیکٹ کریں کیونکہ شباز شریف کے طور میں آدمی کے لگتی ہے پر انطور کی اوپر اور تیسرا اہم متع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یوکے میں اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے وہ ایک سینڈ ایڈوائیس ہے اسی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اور جلد جلد الیکشن وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ آپ پاکستان میں نارمیلیسی واپس لاسکتے ہیں جس سے آپ پاکستان میں نارمل حالات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہمیں فوری طور پر نئے الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے شکریہ موسیقی